دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے شریک لا فی الخلق والامر ارغاما من جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر تتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعدا ولا اومت بعد اومته ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه صلی اللہ تعالی علیه وعلى آله واصحابه الذین هم خلاسة العرب العرب وخیل خلائق بعد الانبیاء وهم کالنجوم في السماء من اهتداء والاقتداء وهم فاتیه الرحمة ومساریه الغرر اعوذ بالله من السیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحیم بسم الله الرحیم بسم الله الرحیم بسم الله الرحیم محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافر مصطفى بس بسم الله الرحیم محمد ازتو مخاهم خدا را خدا را ازتو حب استفارا اللهم سليعنا محمد وعلى آل محمد بربت حمد خدا را حمد خدا را ازتوح خدا را حمد خدا را حماهم خدا را بسم الله الرحیم ازتو اسكれた حمد خدا را حمد خدا را حمد خدا را علم حضرت مولانا عبدالغفور صاحب زیدہ وقارکم محترم علماء کرام دوستو عزیزو آج بائی سپرین دو ہزار چھے انشویں ہم یہاں ٹیکسلا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی مصبت سے جمعیں اس شہر سے میں گزشتہ تقریبا نصف صدی سے فکری طور پر وابستہ ہوں اور میرے سامنے ایک نسل جمعان ہوئی ہے پھر انتداد وقت میں میری یہاں حاجروں کے تسلسل کو متاثر کیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں جغرافیا سمیت کر رکھ دیا اور پوری دنیا ایک محلہ بن گئی دعوت کے تقاضے بھی اسی نسبت سے عالمی سطح پر پھیل گئے عالم گیر ہو گئے اور میں قلعہ عرض کے سارے کناروں پر بحمد اللہ تعالی اللہ کا پیغام پہچا کر بان سفیت کیا رب العزت کے حضور تشکر کے لئے میرے پاس اس کے شائع میں شان ارفاظ نہیں ہے میں میں آجزانہ شکر گزار ہوں اس رحیم و کریم کا جس نے مجھ جیسے ضعیف بندے سے وہ کام لے لیا کہ خود میں حیران ہوں جیسا کہ ہمارے آفے صاحب فرما رہے تھے جسمانی طور پر میں اب اتنا مستحکم نہیں رہا اور میرے اسفار بھی متأثر ہوئے لیکن ہمارے عزیز حافظ شاد صاحب میرے وہاں تشریف لے گئے اور ہمارے حافظ صاحب محصوف جو ہیں ہمارے فکر کے نمائندہ بھی ہیں اور ایک قابل اعتماد دوست بھی ہیں انہوں نے جب اصرار کیا کہ میں حاضری دوں تو میں انکار نہ کر سکا اللہ کا کرم کہ مجھے حاضری کی توفیق مل گئی اور جس حالت میں نہیں ہوں حاضر ہوں تاہم یہ شروع میں بتاتا چلا جاؤں کہ جسمانی طور پر میں وہ نہیں ہوں جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے تھا لیکن روحانی اور فکری طور پر بلکل وہی ہوں میرے فکر پر میرے عقیدہ اور میرے ایمان پر کوئی ضعف بھی نہیں آیا اور بحمد اللہ الالت بھی نہیں آئی شروعان میں اسی انرجی سے جی رہا میرے موالج کہتے ہیں میرے ڈاکٹر کہتے ہیں بیان نہ کریں میرا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں بیان نہیں کروں گا تو میں زندہ نہیں ریسے ہوں گا قرآن اور سنت کی بات کرنا میری شرط حیات ہے میں اسی سے جی رہا ہوں اور زندہ تو اسی وقت تک رہوں گا جب تک تہہ ہو چکا ہے جو لمحہ میری روانگی کا ہے میرے موالج میرے ڈاکٹر میرے دوست اس میں اضافہ نہیں کر سکیں گے اور اس سے پہلے میرے حاسدین مجھے روانہ نہیں کر سکیں گے آج کی گفتگو کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلا وقت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ بہت خور فرمائیں گے اچھا جیسے میں میں بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں اس سے میں بھی مطمئن نہیں ہوں اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو میں زیادہ دہتر گفتگو کر سکوں گا آپ تک بھی میرے آواز پہنچے گی دیکھیں یہ دماغ ہے یہ صحیح نہیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے جو اس کو جو پروفیشنل لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس کام کے لیے جیل رہی ہیں آپ بہت خور فرمائیں گے اب آئی آپ تک آواز آئی انشاءاللہ آئے گی اب آئی موت سر میں سر اور آپ بدنظمی سے اپنے لئے مشکلات پیدا نہ کریں تو جو فہمائیں میری آواز آپ کا اشانہ پہنچ ہوئی ہے اور اگر آپ ابھی مطمئن نہیں تو میں کھڑا ہو جاؤں گا بس دیمارہ بھی لیکن آپ تک آواز پہنچنے چاہئے وَعِسْتُ لِعْتِن مِمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ یہ اس قابل کہاں ہے کیس کو سامنے کھڑ کیا جاؤں گا اگر آپ مرتب فرمائی آیا میرا علیہ یہ ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری قوم عربی سے شناسان ہو اگر عربی لغت کو میری قوم جانتی تو یہاں دو نمبر کام نہ ہو سکتا دو نمبر کام اس لیے چل رہا ہے اس ملک میں کہ عام مسلمان عربی لغت سے واقف نہیں ہے دو کہیں ملادت سبحان اللہ اور دو کہیں دعصق سبحان اللہ اچھا آپ کو معلوم نہیں ولادت اور درست میں کیا سکتے ہیں سبحان اللہ نہیں ہے آپ معلوم جب آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو جب یہ معایا حال ایک دو نمبر کام کریں گے جب آپ پہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ بلاتت میں اور جاتت میں جاتت میں کیا سکتے ہیں میں بسوک سے کہتا ہوں بس ائندہ دبی کوئی اس طرح کا پروگرام رکھا کریں تو اسی طرح سے لوگ سکی کر ملوائے کریں ولادت کا میں نفذی ترجمہ کرتا ہوں بہترین آپ کے مادرے پنکے آپ گھنے ہوئے نہیں جنہاں ولادت کا نفذی ترجمہ ولادت کا نفذی ترجمہ پہدائش فارسی میں ہماری زبان میں وہ تو ہاری میں ایک بیداز کو کھا گئے ہیں جمعہ جمعہ خوندی میں جنہ اگریش میں برد یکون شردگیہ ولادت پہدائش جمعہ جنم برد دیگر اور بیسط بیسط کیا ترجمہ ہے بیسط کے معنی ہے بیسط کے معنی ہے بیسط تشریف لانا لیکن اس بیسط اور تشریف لانے کے پیچھے ایک مفہوم ہے ایک کنسپٹ ہے جس طرح صرف میری لغت کا لفظ ہے کسی اور مذہب کی لغت کا لفظ نہیں ہے بیسط صرف میری دکسلی کا برد ہے اور انگریش دکسلی میں برد ہے بھولو کسی میں جان ہے بیسط کو جانتے ہی نہیں بیسط کیونکہ وہ اگر تحریف کو پسیدے اگر زبون کو پسیدے تو یہ میری لغت کا نمز ہے بیسط اور ہونے تو خود جائے اگر اگر آپش نہیں ہو تو آپ حیران جرور ہو لیں کہ پورے قرآن فریم میں اللہ نے اپنے آخری رسول کے لیے ذنابت کا لفظ استعمال نہیں کیا بے فکر ہم استعمال کی جو رسول سے کہتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذنابت سے قبل بہت پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مہدرم جد و انجد سیدنا الراہیم نے بہت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبط کیا تھا اللہ سے اور ساتھ پر اور کیجئے اللہ آپ کو پسید دے لا راج نہ ہونا لا راج نہ ہونا بہت اللہ علیہ وسلم کی لوگو قرآن تہلی سے جور ہو رہے ہو تمہیں بھی قوانوں میں برا لیا ہے بہت اللہ علیہ وسلم کی 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 زنا جنار names زنا بہت اللہ بہت اللہ انتو الطواب الرحیم ابنا وابعث ربنا وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يدروا عليهم آياتك ويؤلم الله الكتاب مولا من حكمت و عزت کی تُم نقلًت العزیز الحقیم اله الآخر مرحبت آگیا میں اسی پہ میں اسی پہ آپ کو متوجہ کرتا ہوں ربنا وراغفی ہم اوہمارے رب بریج علمی بریج علمی آپ جی وراغف آم ہے بہت سپاہ وراغف آم ہے بہت سپاہ وراغف آم ہے بہت سپاہ سپاہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی وراغف ہو لیکن کچھ میں نہ ہو نہیں ہو سکتا کہ بہت سپاہو کچھ نہ ہو اور کچھ نہ ہو کہ بے سکت ہو اور کچھ لگوں اس لئے ولادت قامل ہے بے سکت اسپیشل ہے علی اللہ کی دعا کے الفاظ رسول فرام کرتے ہیں رسول فرام کرتے ہیں مگر انہوں ابتان کے لئے علی اللہ کی دعا کے الفاظ رسول فرام کرتے ہیں مگر انہوں ابتان کے لئے انہوں ابتان کے لئے نہیں رسول فرام کرتے ہیں رسول فرام کرتے ہیں پھر اس کے تین احداث خلیل میں بیان سرمائے يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِ تیری آیات کی اعتباد عزیز و حقیم تو تو ہی ہے سرمائے سرمائے رسول فرام کرتے ہیں رسول فرام کرتے ہیں وَالَّذِي بَا سَفِيْهُمْ بِلْجِينَ رسولًا مِنِهُمْ وہ محسن وہ مہدان جس نے مدعوش کیا بھیجا اپنا رسول انہیں نے يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِ تَجْتَعِ اُن پر اللہ کی آیتیں سبحان اللہ کی آیتیں اَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِ بِسَمْا اَتْلَادَكْ لَازِمُ و مَلْمُونَ سبحان بِسَمْا اَتْلَادَكْ لَازِمُ و مَلْمُونَ خليل نے کہا ربع غیزت کی ربعا ربعالمopus نے سمایا غیزت کی پھر کhov علمهم خلیل نے پہلے تعلیم کا تذکرہ کیا پھر تذکیئے کا ربعالم binding نے سمایا قیلے تذکیئے پر پھر تعلیم گوڑا اللہ کی تشکیہ کس کو کہتے ہیں تشکیہ کل کی پاکیزگی کو کہتے ہیں اور تعلیم کس کو کہتے ہیں تعلیم جماعت کی روشنی کو کہتے ہیں کتابوں سے روشن جماعت بنا کرتے ہیں تشکیہ سے روشن زمین تیار ہو امانت ہے امانت ایک ایک جمعہ رکھ ایک نرز شاید اگلی ملاقات حشر میں دوں میں نے شروع کا تعلیم جو کروں گے اور آپ نے کہتا ہے آج میں آج میں آجا آپ نے کیا تم جاتا ہے فارغ ہو بھی ہوں بس فارغ ہو بھی ہوں چلنا پھرنا بھی اتنا آسان نہیں رہا میرا عزیز گاری سے بھی مجھے اٹھانے بھی کہا دے بات لیکن اس کی قوید اور اس کے محبوب چیز اس کے محبوب کی بات اس کے بندوں پتہ سامے کو لیے رحم المجید کوئی پورا ہوئی ہوا اللہ 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 اگر آپ کے لئے بڑا ہوگی ہو اب پڑا کریں گا والدی باسا فرعالی رسولہ خوما سے رہا کر جس نے نماز کیا بھیجا اللہ رسولہ آجا بڑھنے کے لئے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں یہ امی جیل کا کیا پر جماعت امی جیل تقراتی جو مجھے سپورٹ ہے کہ میں اس پر جلے کے اتفاق نہ کروں شاہدی کو آپ نے کبھر مرمات ہو رہے ہیں وہ تو میری بات ہے وہ تو میں کب کھوں گا رحمتِ عالم کو بھی امی کہا گیا النبیوں امی اور رحمتِ عالم کے حقے کو بھی امی جنین کہا گیا جن کی طرف آپ تشریف لائے وہ بھی امی جنین آپ نے کہا ہم پر جب تاریخ کر دیئے وہ پہ برمین عبین تھے فائن آٹ خوب سمجھتے تھے فائن آٹ جن کو آپ آئیواز مرحمت فرماتے ہیں دانشوہ کہتے ہیں سکالر کہتے ہیں پرہ لکھا کہتے ہیں ان کی حصل افضائی کرنے کے لئے ان کو آئیواز عطا فرماتے ہیں یہ آٹسٹ ہے جی یہ آٹسٹ ہے جس کو فائن آٹ آتا ہے تو بہدرین آٹسٹ تھے فائن آٹ کو سمجھتے تھے عدد قوصل اتنے عطیب تھے کہ اپنے سوا ساری دنیا کو عجر کہتے تھے باقی سب گنگے ہیں ہم سائے لگو آئے اور شائرہ ہے خونسا شائرہ ہے اتنی بری فساحت و برانت کی شائرہ کی تو افضائی کے لونوں میں اس کے سرخ خینے کے ہرداغے ہزاروں آرچ شوارہ باری کا انتظار کرتے کرتے ہفتوں پر تھے کہ خونسا ہمارا کلام دیکھے اور اس کی اصلاح کر دے اور ہم یہ تہ سکے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے کلام کو خونسا نے دیکھا تھا اور اسماتی تھی اس سے ہمیں کلامت کی نسبت حاصل ہو جائے ایک مکمہ اس کے پاس حسان بن ثابت بھی چلے آئے رضی اللہ تعالی اور ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو چل افعار کہے تھے وہ پیس کیے اور افعار کلامت کی نسبت حاصل ہو جائے اور افعار کلامت کی نسبت حاصل ہو جائے کہاں نفا قبخ مکت اور افعار کلامت کی تخلیق میں اس کی نسبت حاصل ہو جائے اور افعار کلامت کی تخلیق میں اس کی نسبت حاصل ہو جائے لیکن ابداللہ کے یقیم تجھے دیکھتا ہوں تمہیں ضمیر کا سوصلہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے کو توری مرضی کے مطابق بنایا خدم v Cause اگر alternative اforward اگر destہ صفر آپ اگرMag ülکا آپ اگر آپ جاور acaba یقین یہاں ایک وقت toتی تھوڑی سی بات شامل کرتا ہوں اس کو اور محطر کرنے کے لئے بنایا تو تجھے تیری مرضی کے مطابق کہ تُو بھی اپنے نقش پہ خوش ہو جائے اور میرا ننوک بھی کہتا ہے بارگاہی سارت کا عشق سادے حلوانیوں کا نہیں شدائیوں کا استاز پاریس فروشوں کا نہیں سر فروشوں کا استاز ہرجائیوں کا نہیں جک جائیوں کا امام سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا رنسی نقش لے کے تابانیاں وضل قومہ مکان کو سجایا گیا رنسی نقش لے کے تابانیاں رنسی نقش لے کے تابانیاں رنسی نقش لے کے تابانیاں لقش محمدی کرزی شریف کی تابانیاں کرزی شریف کے اوراک پر یہ جملے چمک رہے ہیں کہ حق تعالی نے اپنے محبوب کا نقش یوں بنایا صدرہ رأسہ من البارکہ رأسہ من البارکہ و صدرہ من الوحمہ و رجلئیہ من الاستقامہ و یدیه من السخامہ و قلبه من الایمان و شفتیه من الحمد و عینیه من الحیاء و وجہوہ من در یقضا تو کائنات ساری اللہ نے اپنی مشیط سے بنائی حکم دیا سانی کائنات بن گئی لیکن اپنے محبوب کی تخلیق میں حکم میں انشاءاللہ محبت کا آمائی محبت کا آمائی اور یہ نقشہ ایسا بنایا بقول اقبال کے کہ اب ایسا دوسرا آئینا نہ ہماری بزنے خوار میں نہ دکان آئینا اقصاد میں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینا کہ اب ایسا دوسرا آئینا نہ ہماری بزنے خوار میں نہ دکان آئینا اقصاد میں قسم کھالی اللہ نے فطرت کی سچاریوں کی وقتین والزیتون وطورسی نینہ وحاضر بلد الامین وقد خلقنا الانسان فی احسر تقلیم تین کی قسم زہتون کی قسم دوسین کی قسم اس شہر امین کی قسم ملیج یہ انسان خوب بنایا خوب بنایا اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب ترکی توقع مجھ سے بھی مرکی جا اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب ترکی توقع مجھ سے بھی باقی انبیاء رسول کو دیکھتا ہوں کسی میں کوئی خوبی ہے کسی میں حسن کی کوئی ادا ہے کسی میں جمال کا کوئی اسلوب ہے کسی میں حسن کی کوئی ادا ہے لیکن رحمتِ عالم کو دیکھتا ہوں تو یہاں سارے نبیوں سارے رسولوں کی ادائیں یک جا نظر آتی ہیں خمسان آیا اس نے اپنی اصاب عورت میں خمسان نے متعلق کیا کہ نے لگی اب بتا فن کے محاد سے جواب دوں یا امام کے محاد سے جواب دوں حسن نے کہا جو تمہاری مرضی خمسان کے لگی اگر فن کے لحاظ سے پوچھو گے تو اس نے کئی باتیں بتا دوں گی یہ حرف ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے تھا یہ حرف ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے تھا فن کے لحاظ سے تو کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن امام کے زبان میں تیری شاری اور تیرے تیرے کلام کا امکاب وہ سمیت دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا اس لئے کہ باقی سب کا کلام سم سے ہے تیرا کلام نسبت سے ہے نسبت کا رنگ تیرے کلام میں جو خوشبوں بھر جاتا ہے وہ تیسی آرکھوں یا سمیت ادھر بھی تھا ان کے پاس حساحت بھی تھی ان کے پاس بلاغت بھی تھی ان کے پاس کیا مقام بلانا نہیں جانتے تھے کیونکہ انجینئر تھے نا اس دور کی تعمیرات کو آج کا انجینئر بھی حیرت سے دیکھتا ہے ہم کتب مینار کے سامنے کھڑے تھے دلوی میں اور احضیر یا کیا ایک ٹیم آئی ہوئی تھی مووی بنا رہی تھی اس کی لیکن ان کے چہرے پہ عیرت تھی تو پھر ان سے ہماری باتیں ہوئے وہ کرنے لگے اتنے موپے موپے پتھر جس طرح چڑے ہوئے ہیں اور نیچے سے اوپر تک اس میں کوئی انڈسکلن نہیں ہے انڈیلنس نہیں ہے ہماری سمجھ سے بالتا رہے اصلت میں ایک لکھ پر نظیر نہیں کھوں بل باپر نہیں تھے کیا ان کو جمنات نے اٹھا کے رکھا ہوں ٹرانٹو میں سین ٹاور جو بنایا تقریباً سوہ دو ہزار فٹ اونچا سوہ دو ہزار فٹ اونچا اس کا اوپر والا حصہ اکثر بادروں میں ہی رہتا ہے تو اس کا اوپر والا حصہ یوں بنایا کہ بنے بنائے اس کے پارٹس بنے بنائے حصے ہیلیکوپٹر سے اٹھا کے لے گئے اور پھر ان کو انہوں نے وہاں سیٹ کیا بلڈازر بھی نہیں تھے یہ پتھر اس قدر بیلنس ہے اس قدر بیلنس ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کس طرح ان کو رکھا گیا ہے ان کے فینشنگ اتنی طویل مدت گزرنے کے باوجود خراب نہیں ہوئی متاثر نہیں ہوئی وہ عدیب بھی تھے وہ سکالر بھی تھے وہ صاحب زبان بھی تھے وہ انجینئر بھی تھے تجارت بھی خوب کرتے تھے تجارت بھی خوب کرتے تھے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ارز کر دوں کہ وہ کافر تھے لیکن بددیانت نہیں تھے آج بھی لوگ دار کی چیزوں کو کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اے کوئی جاپان کرنا ہوئے تیفی کانو ہے تمہارے پاس لیکن کچھ نہیں دکانگا چلی جاپان کرنا ہو کہتا ہے اب تو سالے چائنہ والے ہیں جاپان مارا دو یا کن ہمارے اپنے بلے ہوئے میں کہا کرتا ہوں کافروں کی بنیوی چیزیں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی بنیوی چیزیں کافر ہیں وہیں کیا کروں کافروں کی مسلوات مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی مسلوات انجینئر بھی تھے تاجہ بھی تھے عدیب بھی تھے سکالر بھی تھے آرکسٹ بھی تھے فزنس مین بھی تھے تاجر بھی تھے اس کے باوجود بھی ہم پر تھے دک بھی سمجھتے تھے علاق بھی کرتے تھے آپ کی میڈیکل سائنس آج تک سائنڈ ایفنٹ کو نہیں ختم کر سکی ایک طرف فائدہ ہوگا کو دوسری طور نقصان ہوگا انٹی بیویٹک کوئی بھی آگ گوئی لیں گے تو وہ آپ کے سطور کو ڈنس کریں گی آپ سائنڈ ایفنٹ ختم نہیں کر سکت لیکن یعنی طریقہ آج میں آج بھی سائنڈ ایفنٹ نہیں ہے اے کاش کہ ہمارے حقیم حضرات فرش ہر برز استعمال کرتے پر بہتر ہی پوٹیاں استعمال کرتے ان بشاروں کو بھی نہیں ملتی میں ابھی بتا رہا ہم حافظات کے وہاں بھر کے گھٹے ہوئے کہ حقیم سعید نے مرہوم نے اپنا وہ بابو حکمت دارے مجھے دکھایا خلاجی ہے نا پرنگی سے آگے تو میں نے وہاں جا کے دیکھا اور بہر بڑے سٹور پھرے پڑے تھے جری بوٹی ہو گئے نا اور ان میں خاص قسم کے چوہے تھے کم بختوں کی شراب بھی عدیم تھی جسامت بھی عدیم اور کتنے خوفناٹ جو ہے میں نے کہا یہ سارے ہندرد کے پنے ہوئے غناب خاص طور پر جہاں غناب تھا ملتی تھی انجید وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں تھی وہاں پر جو ہے چھکنیاں والنبلوں کیا کیا حشرات کا وہاں میرے لگا ہوا تھا وہ بہت بازوں خارمی تھا علیہ السلام اس کی مقصر فرمایا حکیم صاحب میں نے کہا حکیم صاحب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اس نے کہا جازہ ہوں ہم نے تو ہم نے اس بیلڈنگ کو اس طرح بنائیا ہے کہ کوئی چینٹی بھی اندر نہ آسکے لیکن اس قیداء کا خالق تو پھر اپنی تخلیق کے کرش میں دکھاتا ہے ہم دروازہ کھولتے ہیں دیکھیں تین دروازہ ہیں ہم ایک دروازہ کھولتے ہیں اندر والا بند رہتا ہے تاکہ کوئی چیز ہمارے شاہد اندر نہ آجائے ہم اندر آ کر وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں پھر اپنے کھولتے ہیں وہ کھولتے ہیں تو بھی اس دروازہ وہ بند رہتا ہے اس کے بعد موجود ہم جب اندر آتے ہیں تو یہ ہم سے کونہ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سلام آلے روک کے دکھاؤ ہمیں روک کے دکھاؤ بھائی درین بھی تھے انجیئر بھی تھے راکہ بھی تھے ستاجہ بھی تھے عدیب بھی تھے تارشور بھی تھے ستاجہ بھی سب کچھ تھا اس کے بعد موجود قرآنوں نے امی جین کرتا ہے اور آپ امی جین کا ترجمہ انفر کرتے ہیں خامج میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کوئی سفید کاغذ دکھاؤ چلو ٹھیک ہے کام چلے گا یہ دیکھئے قرآن جائے نا قرآن کریم یہ دماغ کو رشید دیتا ہے لیکن یہ ہے علم القلوب علم العقول نہیں ہے قرآن کریم عقول کو دماغوں کو رشید راحت کرتا ہے لیکن قرآن کریم دراصل علم قلوب ہے جنوں کو جنوں کو قرآن کریم آباد کرنے آرہا ہے ان فی ذالک نذکرہ لمن کانا لہو قلب لمن کانا لہو قلب لمن کانا لہو قلب نہیں ہم تو عقل سے بات آگے چلی گئی بطن وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ وہ محسنِ عَظم جس نے امیین میں انہی میں سے رسول بھیجا وہ بھی امی وہ بھی امی تو یہ امی کن معنوں میں ہے کہ جن کے پاس رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی صفحہ دل بے راب ان کے دل کے صفحے پر بھی کچھ اور لکھا ہوا نہیں اور رحمتِ عالم بھی امی آن کے دل کے صفحے پر بھی کچھ لکھا ہوا نہیں اُن عالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ تیرے امی ہے تو میرا امی ہے یہ تیرے امی ہے تو میرا امی ہے ان کے صفحے دل پر جو لکھے گا تو لکھے گا اور تیرے صفحے دل پر جو لکھوں گا میں لکھوں یعنی یعنی ان میں وہی ان میں وہی نہیں تھا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ لُوحًا وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَا كَاب نہیں یہی تو میرا مسئلہ ہے نا آپ اگر گرامر جانتے ہیں دو نمبر یہاں نہیں ہو سکتا تھا دو نمبر کام نہ چال سکتا کبھی بھی دشمن نے تیر بے علمی کو خوب اکسپلائٹ کیا تور کے رہ دیا امت کو تور کے فرقوں میں تقسیم کر دیا وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ کِتَابَ وَا ایمَانِ تُو اس سے عنا نہیں تھا وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُحُورًا کِتَابُ وَا ایمَانِ قُحَمْدِ نُحُورًا قُحَمْدِ نُحُورًا قُحَمْدِ نُحُورًا قُحَمْدِ نُحُورًا قُحَمْدِ نُحُورًا ساری آبادی ہے اللہ کے نزدیک بیعصت کی اہمیت ہے بیعصت کی اہمیت ہے بیعصت کی اہمیت ہے اسلامی تحذیب و ثقافت میں اسلام کلچر میں اسلام تمدن میں کوئی جنم دن نہیں کوئی برت دے نہیں صحابہ نے کوئی جنم دن نہیں منایا کبھی حسنین قریم میں نے صحابہ کو نہیں بلایا کہ آؤ اجنانے کا ملاد ہوگا اگر بلایا تو بتاو مو مانگا ہی نام دوں گا مو مانگا ہمارے ایک اہم دوست کے تھی اسلام آر آئے جنوز کا استطاق آپ کی دعا کے ہو نیغا بلکل مجھے بھی اسی قطار میں کھڑا کرو میں بو بکر عمر بشمائن کی قطار میں رہوں گا میں علیہ المتدہ حسنین کریم این ابو حلیف احمد بن حنبل سیدت و قادر جلانی امام مالک امام شاہد مجدد و فشانی شاہد اللہ وین الدین جستی کی قطار میں رہوں گا میں صرف پرستو کی قطار میں نہیں رہوں گا ماشاءاللہ بے سب کا کچھ مصہوم آپ کی سمجھ میں آیا آباد آ رہی ہے جو بیسے ہیں وہ بھی اور جو کھڑے ہیں وہ بھی مطمئن آباد آ رہی ہے بھائی الحمدللہ 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 آباد آباد جمع دین کون منابئے دو 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 بچ دیکھ کس کی تحجیب ہے مسلمان منا بھی نہیں لیکن اگر منائے تو وہی وہی میں کہہ رہا ہوں اگر منائے تو یہ کس کو فالو کریں گے ایسی لوگ کو یا کسچن کو انگریز کو صحابہ نے جنام دین نہیں منا رہا صحابہ نے حضور کے حسنہ حسنہ کو حمل کیا اکتباہ سنت کی صحابہ نے جلوس نکالا نہیں دو چیزوں پر پابندی لگ جائے پھر قواری اتختم ہو جائے گی پاکستان میں دو چیزوں پر پابندی لگا دی جائے پھر قواریت ختم ہو جائے گی میری بات بچائیے ایک اس پہ ایک اس پہ پابندی لگا دو لاؤڈ سپیکر پر صرف عزام اور خطبہ خطبہ عزام بھی مسنون مسنون مسنونی نہیں مسنون آزام آگے پیچھے کچھ نہیں عزید سانو ناکھ آئی پئی ہے آئی پئی ہے دکھا پر مریضانو مریضانو رام کرنے تانیب المن مطالع کرنے مولی صاحب ناکھ آئی پئی ہے اپنے گھر پر اتنے خود چیز پہ رہے کہ تیرے خاردی چار دیواری گونجے کوئی اتراز نہیں کوئی اتراز نہیں لیکن سارے محلے پہ سپریہ نہ کر مسنون حضان ہونے چاہیے ناکھ بھی کرنے جو مدینہ تیبہ مچیل نبوی کے نانوں سے بلند ہو رہی ہے جو مچیل حرائی کے نانوں سے بلند ہو رہی ہے بہند اللہ بہند اللہ جو پاکستان کے ذرائع بلعاق سے بھی بلند ہو رہی ہے اللہ کا لافلاق شکر کہ پاکستان کے ذرائع بلعاق بھی ابھی تک ابھی تک اس حد تک ذنیمت ہے کہ انہوں نے مسنون ازان اختیار کی ہوئی ہے پھر قواریت والی کوئی بات نہیں آ رہی اللہ مہارا مدر بب سے بجائے ایک تو اس پہ پابندی لگتا ہے ٹھیک ہے باوجود اس کے کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے میرا بھی ایک ادارہ ہے میں بھی خود بخواہ جمعہ پڑھاتا ہوں اور مجھے کبھی کبھی اس سے کام لینا پڑتا ہے لیکن میں کہتا ہوں امن وطن میں یہ قومی زندگی میں بد امنی کا خاتمہ ضروری ہے حالات بہت آگے جا چکے ہیں ابھی جو کراچی میں ہو گیا یہ پہلے واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ اب تک تو خوصل ہے پہلے واقعہ نہیں ہے اور ہم ہر ایسے واقعہ طرف سردہ ہیں اس ملک کی بخواہ سلامتی کے لئے ہم ایسے واقعہ آپ کو سر سے بلا خطرہ سمجھتے ہیں دشمن ہماری سرسل میں گھش آیا ہے اور وہ فقماریت کے حوالے ایسی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ وائر دشمن کرتا ہے مجرم ہم قرار پاتے ہیں ہمارا ایک دوسرے کی طرف خیال جاتا ہے یہ کہتا ہے اس نے کیا ہوگا وہ کہتا ہے اس نے کیا ہوگا حالانکہ یہ مجرم ہے وہ مجرم ہے مجرم کوئی اور ہے آرکھ کوئی اور مقاری ہے لیکن فضا پیدا دشمن ہے خدا رہا خدا رہا اپنے اندر آتھا پیدا کرو چھوڑ دو فرقماریت سعیسی پارٹیوں کو اپنے علیہ دار جندوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے علیہ دار ناروں کی ضرورت ہوتی ہے علیہ دار سکریخ بھی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے جنڈ نار م nosotros مسلمانوں کو کیا ضرورت اگر یہ قرآن سنت کے بنیور پر اپنی زندگی گزارنے کا سہش نہ کریں خود ساختہ باتوں کو بیچ میں نہ مائیں خود ساختہ باتوں کو ملحب نہ مائیں تو میں دعوی سے کہتا ہوں فرقواریت ختم ہو جائے گی وہی اعمال حجت ہے جس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے میں اہم ہوں یہ اتنا صاف بھی نہیں ہوں ہے بھی پرانا دیکھو یہ میرا خلیمزہ کراچی سے ہو کے آیا ہے کہ پانوہن کے بھی نشان اس پر لگے گا لیکن اگر میں اس کو مارکیٹ میں لے جاؤں کسی دکان پر لے جاؤں تو مجھے پانچ سار روپائی کی چیز ملے گی اس کے مارکیٹ میں نہیں ملے گی دکان دارے نہیں کہہ دا کہ یہ پرانا ہے میلہ ہے ٹام زدہ ہے نہیں کہہ دا وہ لے لے گا لیکن اگر میں اس کے بجائے بہت آلہ قسم کا کاغذ لے جاؤں اور اس کی طبارت بھی بہت اندہ ہو پرنٹنگ بھی بہت آلہ ہو چلک دلک بھی زیادہ ہو لیکن اتھارتی کی مہر نہ ہو جو اس کے ہے تو وہ بھی مارکیٹ میں قبول ہو جائے گا صرف قبول نہیں ہوگا یا کچھ اور بھی ہوگا وہ مجھے پکڑ لے گئے کہہ گے وہاں مولی صاحب باہم تو مولی صاحب سے کوئی بات ہو جائے نا جی تو پھر ان کا غصہ قابو میں نہیں آتا ہاں کے جس سے جو بھی ہوں بچارے سائیکل آلے نے کسے بندے لوں گا گزر دیا تھوڑا جاں لگ گیا سائیکل مولی صاحب سائیکل چلا رہے ہاں سی تو وہ بندہ تاکسرہ کے دوستو اگر میں چمک دمک والا قابض جس کے اوپر اتھارتی یا گرمت پاکستان کے دست نہیں ہے اتھارتی کی مہر نہیں ہے اگر لوگ مارکیٹ میں لے جا کرنسی منوانا چاہوں تو اس کو کوئی نہیں مانے گا مجھے پکڑا جائے گا اگر مارکیٹ میں خودساختہ کرنسی نہیں چل سکتی تو پھر دین میں کوئی خودساختہ مسئلہ بھی نبی چاہنے بھی آگا اسے بھی پکڑا جائے گا جلوس لاربا جی ایک دوسرے کے خلاف نفرت ایک دوسرے کے اقاند مجھے پکڑا جوانی یہ کوئی مذہب نہیں بلکہ کنڈی سیاست ہے انتہاری بدبودار سیاست ہے اسے ختم ہونا چاہیے تحقیقاتی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے غور کیا جا رہا ہے ہوگا وہی جو ہوتا چلا رہا ہے جو پہلے وہی ہوگا کم از کم یہ کر دو بھائی بے تحسن ہو شبیکر کا استعمال فکر ورانہ منافق کے لئے ختم کر دو اور جلوس بازی ختم کر دو انشاءاللہ فاکستان امن کا بہرار بن جائے گا امن کا ملکہ بن جائے گا دشمن کے ارادے نقاب ہو جائیں گے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمْ اچھا یہ آپ نے سمجھ یہ کہا ہے یہ پوچھنو آپ سے کہ بیسط اور ولادت میں فرسنوی آپ نے قرآنِ کریم نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیان نہیں کی بیسط بیان کی صرف ایک پہنبر کی ولادت بیان ہوئی ہے صرف ایک رسول کی ولادت بیان ہوئی ہے اور وہ سیدنا عیسیٰ ہے چونکہ ان کی ولادت نارمل نہیں اب نارمل ہے وہ بغیر بات کے اس دنیا میں آ رہے ہیں یہودیوں نے بدزبانی کی قرآنِ کریم نے سیدنا عیسیٰ کا دفاع کرتے ہوئے ایک پوری صورت بھی اتاری گئی قرآنِ کریم میں این ایک صورت ہے جو کسی عورت کے نام پہ ہے مورا اللہ اگر مجھ سے پوچھتا اور سے پوچھتا کہ میں ایک صورت کو کسی عورت کے نام سے معلوم کرنا چاہتا ہوں تم کیا چاہتے ہو تمہارا کیا خیال ہے تو ہم ارز کرتے ہیں اللہ وہ صورت خدیجت و قبرا ہونی چاہیے کیا خیال ہے سورہ عرشہ صدیقہ ہونا چاہیے سورہ فاطمہ زہرہ ہونی چاہیے لیکن اللہ ہم سے پوچھنے کا مقلب ہی نہیں وہ ہم سے کم پوچھے حقیب مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس نے جو صورت کسی عورت کے نام سے معلوم کی وہ سورہ خدیجہ بھی نہیں سورہ عرشہ صدیقہ بھی نہیں سورہ مریم بے سکت سیدہ مریم صدیقہ ہے عفیفہ ہے معصومہ ہے سیدہ مریم بہت بلن مقام رکھتی ہے لیکن سیدہ فاطمہ بھی تو سیدہ فاطمہ ہے اکبار کہتا ہے فرمایا مریم عجق نسبت ایسا عزیز مریم عجق نسبت ایسا عزیز وسی نسبت فاطمہ زہرازی مریم کو تو ایک نسبت سے عزت ملی کہ وہ حضرت ایسا کی ماں ہے ایک نسبت ہے جو مریم کو پنند کر گئی کہ وہ حضرت ایسا کی ماں ہے اور سیدہ فاطمہ کو تو تین نسبت حاصل ہے وہ رحمت العالمین کی لخت جگر ہے حسنین کی مادر محترمہ ہے اور حیدر کررار کی آبرو ہے لیکن وہ سورت سورہ فاطمہ زہرازی سورہ مریم ہے تفسیر کے ساتھ قرآن کریم نے وہ بیان کیا سیدہ مریم کا پس منظر بھی بیان کیا خود سیدہ مریم کی مرادت بھی بیان ہوئی قرآن میں وَإِذْ قَالَتْ اِمْرَاتُ عِمْرَانَا رَبِّ انِّی نَزَلْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيرُ الْعَلِيمُ فَلَمْ عَضَادَهَا قَالَتْ رَبِّ انِّی وَذَعْتُ هَا اُنْسَا وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَذَعَتْ وَلَيْسَلْ رَكَلُكَ الْأُنْسَا وَإِنِّی سَمَّئِ تُحَا مَرْيَمُ رَبِّ الْعِزَّتِ تِجْلَالَتْ تِجْلَالَتْ تِجْلَالَوَ تَوْرَیْتْ میں بھی یہ بات نہیں انجید میں بھی یہ بات نہیں دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں یہ بات نہیں میں تو کہا کرتا ہوں ان مکھراموں کو جنہوں نے خاکش آئے کر کے اپنی پہ چاند کرائی ہے چاند پر چھکنے والوں سے چاند کا کچھ نہیں بگرتا ان کا اپنا چہرہ خراب ہوتا ہے ان کمینوں نے اپنی پہ چاند کرائی ہے مکہ والے کافر تو ٹھے لیکن کمینیں نہیں تھے یہ مغرب والے کافر بھی ہیں کمینیں بھی ہیں جس قرآن نے اور صاحب قرآن نے ان کے مقدس کرداروں کا دفاع کیا ہے یہ اتنے نمک حرام ہے کہ انہی کو مھوگتے ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمِ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمِ وَإِنِّي أُلِّي زُحَابِكَ وَجُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ وَتَقَبَّلَهَا چلتی ہے بات چلتی ہے کہ میں پاس قرآن کے سوا کچھ بھی قرآن اور حدیث حدیث تو قرآن کا حصہ ہے قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے ہاں قرآن چاند ہے حدیث آنکھے ہیں آنکھوں کے بغیر چاند نظر نہیں آتا حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو سیدنا عیسیٰ کی ولادت بیان ہوئی بس سیدنا مریم کی بھی ولادت بیان ہوئی ایک خاص پس منظر کے تحت باقی کسی نبی کسی رسول کی ولادت بیان قرآن نہیں خود صحیح قرآن کی ولادت بیان نہیں کرتا قرآن اب اگلی بات ربی الول کی بارہ تاریخ میرے وہ بوڑے بھائی باتے ہوئے جن کے بار سفید ہیں انہیں یاد ہوگا بارہ ربی الول کو بارہ وفات کہا جاتا تھا یاد ہے گنگنیا منام دیزو ممنیہ تقسیم ممنیہ تا پچھتا سی کوئی بھی ایک ہی ہے یہ بارہ وفات ہے نا اللہ نے دیکھئے دی وہ حقیم مطلق ہے اللہ نے ربی الول کی بارہ تاریخ کو اپنے محضوب کی ولادت بھی رکھی ہے وفات بھی رکھی ولادت میں تو روایات مختلف ہیں لیکن وفات کنفے میں بارہ ربی الول کیوں ولادت ربی الول کی بارہ میں تھی وفات محرم میں ہو جاتی رمضان مبارک میں ہو جاتی یقزہ جو کر دیا میرے اللہ نے یقزہ اس لیے کر دیا میرے اللہ نے میں نے اس پر غور کیا تو جو میری سمجھ میں آیا میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں میری سمجھ میں وہ یہ بات آئی ہے کہ ولادت اور وفات انسانی تا یعنی ولادت نبوی اور وفات نبوی انسانی تاریخ کے دو اہم ایام ہیں ولادت سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں اور وفات سے بڑا غم کا دن کوئی نہیں دک کا دن کوئی نہیں ولادت میں خوشی کی انتہا ہے اور وفات میں بقاوت سیدہ فاطمہ بقاوت سیدہ فاطمہ زہران رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سبت علی مسائب لہو انہا سبت علی الائیان سرن الائیانی میرے بابا جان کی موت نے میرے دل پر جو دکھ اور صدمی ڈھائے ہیں اگر ان صدموں کا کچھ عصہ سورج پر پڑ جاتا تو حشر تک اس کی روشنی ختم ہو جاتی رضی اللہ عنہ کی بارہ تاریخ سیدہ فاطمہ زہران رو رہی ہے رضی اللہ عنہ کی بارہ تاریخ حسنین کری نائن رو رہے ہیں رضی اللہ عنہ کی بارہ تاریخ فیروک عازم سمشیر بقف ہو کر سمشیر بقف ہو کر مدینہ کی گلیوں میں کھونتے ہیں اور فرماتے ہیں جس کی زبان پر یہ لفظ آئے کہ رحمتِ عالم نے وفاد پائی ہے میں اس کی گردل اُرا دوں گا یہ تو پھر صدیقِ اَقْبَر آ رہا ہے یہ تو پھر صدیقِ اَقْبَر آ رہا ہے رضی اللہ عنہ پہلے حجرہ آئیسہ میں گئے سیدھے حجرہ آئیسہ صدیقہ میں جہا رحمتِ عالم آرام فرماتے حجرہ کے دراجے پہ آتے ہی کہا وَا نَبِيَّا وَا صَفِيَّا وَا رَسُولَا میرے پیارے رسول میرے پیارے نبی میرے پیارے دوست آپ نے میرے بغیر تو زندگی میں کوئی سفر نہیں کیا آج مجھے بھی آج مجھے بھی چھوک دیا پھر حجرہ میں اندر جا کر رحمتِ عالم کے چہرے سے چادر اٹھائی اور وہ جو فرسٹ ایمپریشن ہوتا ہے پہلا تاثر ہوتا ہے اسی دیل کے اَقْبَقِ زمان پر یہ جملے آئے تِتَّحَيَّمْ وَمَيِّتَا تِتَّحَيَّمْ وَمَيِّتَا موت بُنَوِلْ حَسِينُ کا حُسْن چھین لیتی ہے موت کے بعد کوئی حسین حسین نہیں لیتا اس سے دھر لگتا ہے محمد تو دنیا کا وہ ناقابل تشخیر حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگان سکی موت بھی تیرا کچھ نہیں بگان سکی تیرے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا تِتَّحَيَّمْ وَمَيِّتَا فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا یہ ذات کا لابو ہو گیا باہر آئے باہر آئے تو دیکھا مدینہ مسجد نبوی میں پورا مدینہ جمع ہو چکا ہے اور فیروخ عظم کونے میں غم کی تصویر بنے کھلے ہیں ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں تیسلوارا میرے الفاظ امانت ہے یاد رکھنا فیروخ عظم کی نظروں میں تجسس تھا سستہ نہیں تھا کہ کہیں ابو بکر کی زبان سے وہ جملے نہ نکل جائیں جو میں سننا نہیں چاہتا نچہ نہ ہو بات ہے قانون ہو بات ہے فیروخ عظم کی محبت اور عقیدت کا یہی تقاضی تھا کہ یہ جملے میں نہ سنو لیکن قانون کسی کی چاہتو کا تابند نہیں ہوتا اگرچہ فاروق وہی ہے جو خش پہ بھولتا تھا تو اٹھارہ آیتیں اس کی گفتار کی تائید میں ناظر ہوئی تھا لیکن آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خطبہ مسنونہ پڑھا اور خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا ان اللہ ان اللہ عمر محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم وعبقا حتی اقادلنا اللہ وعظہر امر اللہ وبرغ رسالة اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاه اللہ ولا ذالک وقد ترككم على الطریقہ فمن كان یابد محمدًا سرع من كان یابد محمدًا ویزعمه إلہا فإن إلہه قد مات وفی روایتين ومن كان یابد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان یابد اللہ فإن اللہ حجًا لا يموت أيها الناس اتقوا الله واقسموا بذئكم وبرغلوا على ربكم فإن دین اللہ قائب وإن كتاب اللہ بين عیدینا وقال اللہ تعالی وما محمدًا إلا رسول قد خلق من قبله الرسول افا ام مات او قتلًا قلقتم على عقابكم ومن ينقلب على خبئه فلن يزر الله شيئًا وسیجزی اللہ الشاکرین كل نفس زائقت الموت كل من عليها فعال وقال تعالى إنك ميت وإنهم مجدون ثم إنكم يوم القیامة تبعثون اب فاروق آدم کے فاروق آدم کے وجدان سے بھی غم و اندوح کے غم و اندوح کے احساسات آنسو بن کر آنکھوں کے راستے بہ نکلے اوہو صدیق اکبر بھی یہی کہہ رہے ہیں اور صدیق اکبر نے بلایا آپ نے بھائی کو ابن خطاب یہ جوش کا وقت نہیں ہے ہوش کا وقت ہے میرے دل سے کوئی آج پوچھے کوئی میرے وجدان میں جھانک کر دیکھے آج مجھ پہ کیا گزری لیکن میرے عمر رحمتِ عالم ہمارے محبوب ہے محبود نہیں رحمتِ عالم ہمارے محبوب ہے محبود نہیں موت اس پر نہیں آئے گی جس کا میلاد نہیں موت اس پر نہیں آئے گی جس کا میلاد نہیں اور جس کا میلاد ہے اس کی موت کمپلسری ضروری موت نہیں ٹالی جا سکتی ہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ موت آئی کہ اس موت کے بعد جو زندگی ملی جو حیات النبی آئی اس حیات پر موت کے بعد جو حیات النبی آئی اس حیات پر دنیا کی کرونوں زندگیاں بھی قربان جائیں بھر ہلانی اس مہرہ شاہر مصطفی طرح آئی صحابہ آئی صدی۔ شاہر اکبر جبان کو حلوک آدم اسمان حلیح آئی اور اگر امیر ماتنان نجید امیر انم امیر معاویات شاہر اکتی اور نجید اللہ علیہ السلام اللہ ماشا جید آجی آمان آسان مساج کی ملاقات میں بوڑے کی جوان باتیں یاد رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ کتنی ہیں صرف بھائی اے میرے زندگی بھر کے کچھ خطابات اور مقالات دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوئے کچھ میری ذاتی زندگی کے نقوش یہ صرف دولیہ کرتا ہے اس سے لے لینا بھائی شکر گزار ہوں دعا گو ہوں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کے لئے دعا وہ بھی ہوں جو بیٹھے ہوئے وہ بھی جو کڑے ہوئے وہ بھی جو گلی میں ہیں وہ بھی اللہ آپ کو دونے جہانوں کی عزت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم